ہمارے رہے گئے اور دس اپاس میں میں اور ستک رہنا ہے سچت رہنا ہے کیونکہ جیسے اپاس کلوزنگ میں آتے ہیں ویسے ویسے شتان کا کام تھوڑا سا ٹائٹ ہونے لگتا ہے تھوڑا سا پریشان کرنے لگتا ہے تھوڑا سا ڈرانے لگتا ہے تھوڑا سا مزگائٹ کرنے لگتا ہے کیوں کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہار نشت ہے اور جب یہ اپاس پورے ہو جاتے تب بچن کہتا ہے جیسے یہ شمسی کے اپاس پورے ہو جاتے تو سردوت آ رہتے ہیں پربو کی مہمہ کے لئے تو ویسے پرمیشن ان اپاسوں کے بعد وہ پہار وہ گفت دیتا ہے جو پربو ہمیں دینا چاہتا ہے تو اس لئے وہ شتان ہمیں ان اپاسوں سے مزگائٹ کرتا ہے پراتوں سے مزگائٹ کرتا ہے آپ ڈریں نہیں آپ یہ نہ سوچا رہے تیس اپاس میں بھی کچھ نہیں ہوا میرے پتی نہیں بدل پایا میری پتی نہیں بدل پائی میرے گھر میں ایسا ہوا ایسا نہیں سوچنا ہے ٹھیک ہے تو پرمشت پراتنا کرنی ہے اور ویشماس میٹر لینا ہے پراتنا کو بڑھانا ہے دس دن رہے گا ہے میرے زیدوں دس دن اور پراتوں گڑھانا ہے ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جتنا ہو سکے اتنا ٹائم دو ٹھیک ہے پر باب کاشی دے آئیے پراتنا کرتے دنیواد کرتے پتہ اس فاشنگ پرے میں سائطہ مدد کرنا جیسے فاشنگ رہ گئے دس پتہ سب کی گھروں میں جتنے بھی بھائی بھیانوں نے جتنے بھی لوگوں نے تیرے بیٹے بیٹے فاشنگ رکھیے فاشنگ میں ساتھ یا تیرداز کا پتہ ان کی اس رکشہ خالے کرنا اور اس دس میں ہم سب کی سائطہ کرنا پتہ شیزان کی جالوں سے بیماریوں سے تقریصے پریشانیوں سے بچا کے رکھنا پتہ ہر ایک کے ساتھ ہو پتہ جو لوگ نہیں رکھ پا رہے لیکن پھر بھی وہ تیرداز کے ساتھ ہے پتہ اور تیرے آگے کو مان رہے ان کی جیو میں عدبت کام کرنا ان کے پریوار کو بدلنا اس پراتنا بچن کے دورہ تیرے دنیواد کرتے ہیں یشیو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین میرے حضرت پر پتہ دنیواد کرتا ہوں آج پر انہیں ایک بچن دیا ہے اور وہ ہے انو کی چنگائی بلکل میرا جزو آج پرمشن تن کی چنگائی دے کر ساتھ میں من کی چنگائی بھی ہوتی ہے اور من کی چنگائی ہونا بہت جرور ہی تن کی چنگائی تو ہے ہی جرور ہی یہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ تن کی چنگائی سے درد نہیں ہوتا یعنی کہ شریکہ جو درد ہے وہ من کو اتنا دکھتا نہیں ہے لیکن جو من دکھتا ہے وہ بہت زیادہ خطاناک ہوتا ہے آج پرمشن دونوں کو چنگائی دینے والا ہے انو کی چنگائی ہے یہ میں لکھا دیں گے بچن یرمیہ تیس ادھیائی یرمیہ تیس ادھیائی یرمیہ تیس ادھیائی کا سترہ بچن یرمیہ تیس کا سترہ بچن یہاں لکھائیں میں تیرے علاج کر کے تیرے گھاو کو چنگا کروں گا یہ ہوا کی وانی ہے کیونکہ تیرے نام ٹکڑائی ہوئی پڑھا ہے بہتہ سیون ہے اس کی چنگتہ کون کرتا ہے پہلی بات کیا ہے يرمیہ تیس کی سترہ میں پہلا کیا ہے میں تیرے علاج کر کے تیرے گھاو کو چنگا کروں گا میرا اور آپ کا فرمیشن ہے کہتا ہے میں تیرے علاج کر کے میرا فرمیشن ڈاکٹر کا ڈاکٹر ہے ہاللیہ میرا اور آپ کا فرمیشن ادھوزدھتی کا چنگائی دینے والا فرمیشن ہے اب یہاں پہ جو بات آتی ہے ہواں لکھا ہے میں تیرا علاج کر کے تیرے گھاؤ کو چنگا کروں گا گھاؤ یعنی جو شریر پہ ہوتے ہیں چوٹ کے گھاؤ لیکن نہیں میرے شریر سے زیادہ خطانہ گھاؤ جو ہوتے ہیں وہ من کی ہوتے ہیں من کی گھاؤ کیسے ہوتے ہیں کسی کا ہٹ ہو جائے کسی کو دھکا ملا ہو آپ کو آپ کے ساتھ غلط کیا گیا ہے آپ کسی کو معاف نہیں کر پا رہے آپ نے اس پر بھروسر رکھا وہ ہی آپ کو چٹ کر کے چلا گیا یا گھر میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کے ساتھ فیزیکل کر چکا ہے یا آپ کے ساتھ ایک پاپمنٹ انولف ہو چکا ہے تو اس کا معاف نہیں کر پا رہے آپ کے پتین اپنے دھوکہ دے دیا وہ کیا ہو گئے من کے گھاؤ ہو گئے من میں وہ چکم آ گیا آپ کسی لڑکی سے نفرت کرنے لگے آپ کسی لڑکی سے نفرت کرنے لگے آپ نے پاپا سے نفرت کرنے لگے ایک شیطان نے کیا کر دیا ایک چھوی ڈال دی آپ اس کو معاف نہیں کر پا رہے آپ لڑکوں سے نفرت کرنے لگے آپ اچھے چل لیتے شیطان کچھ لوگوں کیسے لے دیا ہے جس کے ساتھ آپ کے ساتھ برا ہوا آپ کے ساتھ بہت برا آپ کو ایک لڑکی ہو سکتے ہو ایک لڑکے ہو سکتے ہو آپ کو معاف نہیں کر پا رہے آپ کو لگا ہے میرا فیجر ختم ہے میں اس کو پرکے کیسے ماف کروں گھر کا ہو سکتا ہے بھار کا ہو سکتا ہے وہ کیا ہے آپ کے گھاؤ ہے کہاں پہ من کے گھاؤ آپ راتوں پہ کر رہے ہو وچن بھی پڑھ رہے ہو کہ آپ کو پر وہ کیا رہا پیٹا اس کو ماف کر انا اس کو بھول انا اس کو ہٹا پر دل سے نہیں کہ نہیں ہٹا پا رہے کیونکہ وہ گھاؤ ہے وہ ایک جکھم کے طرح ہے آج میرا پرمشہ آپ کو ان جکھموں سے ازاد کرے گا یہ شمس کے نامیں لکھایا ہے میں تیرے علاج کر کے تیرے گھاؤ کو جنگا کروں گا وہ گھاؤ جو کوئی ڈاکٹر نہیں بھر سکتا وہ گھاؤ جو کوئی ویاد نہیں بھر سکتا وہ گھاؤ جو کوئی ہسپیلہ ٹھیک نہیں کر سکتا کوئی میڈیسن نہیں بنی ان گھاؤ کی میرے حصیتوں ٹھیک کرنے کے لیے یہ وہ گھاؤ ہے جو لوگوں کو دیکھتے نہیں آپ بڑے ہٹے کٹے ہو بہت اچھی طرح ہو آپ کے پاس ایجوکیشن ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن کہ آپ ڈپریشن میں ہو کیوں ڈپریشن میں ہو آزاد کر رہا ہے یوشو مسید ناصری یوشو مسید نام سے آمین تو یہاں لکھا ہے میں تیرے علاج کر کے تیرے گھاؤ کو چنگا کروں گا آج پرمیشن ان گھاؤ کو چنگا کرے گا جیسے بھی میں نے بولا آپ بڑے اچھے ہو سکتے ہو آپ پیسے والے ہو سکتے ہو آپ بھی کوئی ٹھیک ہو کوئی یا کوئی کہہ نہیں سکتا آپ بیمار ہو لیکن من کا گھاؤ ہے من کا گھاؤ آپ چھپ کے سے روتے ہو من کا گھاؤ آپ اکلے بیٹھ کر رہا جائے کہ اندر روتے ہو من کا گھاؤ آپ اکلے اندھیرہ آپ کو پسندے من کا گھاؤ آپ کسے بات نہیں کرتے من کا گھاؤ آپ کسے تھی گھل مل نہیں سکتے من کا گھاؤ آپ کو وہ چہرہ دیکھتے کوئی اس کی یاد آ جاتی یا آپ اس کو نفت کرنے لگتے ہو ایسے کنڈیشن میں جی رہے ہو تو یہ بچن آپ کے لئے ہے میرے زیدو آج میرا پرمیشن کیا رہا ہے کہ تیرے گھاؤ کو میں چنگا کروں گا اور آج پر وہ آپ کے من کو بدلے گا آپ کے من کو بدلے گا اور یقین مانا وہ پرمیشن اپنا ہردے لگائے گا اور پھر کیا لکھائے میں سے علاج کر کے تیرے گھاؤ کو چنگا کروں گا یہ ہوا کی بانی ہے ہاں میرے میرے عزیزو پرمیشن کی بانی اس ہی کا جب ہم آنسر دیکھتے یرمیان اکتیس کا سولہ یرمیان اکتیس کا سولہ کیا لکھائے یہ ہوا یہ کہتا ہے بہت قسم کا ہوتا ہے لیکن وہ جو آج پر انہیں مجھے وچان دیئے وہ ہے من کا ٹوٹنا من کا ٹوٹ کیا ہے آپ کا من ٹوٹ چکا ہے من نہیں لگ رہا ہے پھلکل آپ اکیلے پڑ گئے ہو آپ کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی آپ سرٹیفائز نہیں ہو پا رہے پھر بھی آپ سنتوش نہیں ہو پا رہے پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے میں آپ کو کچھ کمی ہے نہیں مجھے وہ نیٹ چاہیے مجھے وہ چاہیے شیطان آپ کو مزگائٹ کر رہا ہے لیکن آج بینا پرمیشن آپ کو من سے چنگائی دینے والا پرمیشن ہے آج آپ کے من کو بدلے گا یہاں لکھائے یہ وہ ہی ہم کہتا ہے رونے پٹنے اور آسو بانے سے رو جا آپ کے آسو رکھتے نہیں اب آپ کو یاد کر کے آتا ہوتی ہے آپ کو ایک عجیب و گریب ایک پریشتی میں ہو آپ لیکن یہ بچن آپ کے لئے اور آج پر وہ آپ کو بدلنا ہے دیکھا ہے رونے پٹنے اور آسو بانے سے رو جا کہ تیرے پریشتی کفل ملنے والا ہے مراہد ہے تو فاشتگ کفل ملنے والا ہے پراتو کفل ملنے والا ہے آج جس جس رسطے کو آپ چھوڑنا چاہ رہے ہو جس کنڈیشن در آپ نکلنا چاہ رہے ہو جس کو آپ ماف کرنا چاہ رہے ہو یہ جسے مافی مانگنا چاہ رہے ہو آپ کی بس کی نہیں ہے پاک کرنا آسان ہوتا ہے ٹھپڑا ماننا آسان ہوتا ہے کر وقت ہوتا ہے را ہے جو پروکا نہیں جانتے، لیکن میرا برابہ پروپا پروپا permite قد停ف حمد دیتا ہے م Blind teacherہ آج ہوسکتا ہے، آپ کسی usually بھارا نا چاکتے ہو لیکن وہ لوگ رشتہ بار بار اکتھونک بھار ر الشتہ ہے اور wider پاپ کے رلزائے ہے نایا کون پھول پاک کے رلزائے hoardہ نہیں جانا کہ判 پروپا رلزا سų آج پروپا لوگ رشتہ دے رہا ہے humanity spendiff جسکتا ہے کہ پرمیشن آپ کو دوسرا ہاتھ دے رہا ہے آپ اس ہاتھ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں آپ صرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ ڑڑکیا چاہیے وہ یہی رسطہ چاہیے آپ چھوڑنا تو چاہ رہے ہو پروکہ اکمرہ کے لئے آپ چھوڑنا چاہ رہے ہو آپ کو ان تر Então لیکن آپ کا مان نہیں بدل پا رہا ہے آج بدلے گا آپ معاف نہیں کر پا رہے آپ شما نہیں مات پا رہے آج ہوگا کیونکہ آج پرمیشن نے ہے کہ میں نے بہت لوگوں گھاؤ دیا ہے ہٹ کر آئے آج مافی مانگیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ ماف نہیں کر پاں ماف کرنا میرے عزیزو اور آج وہ رشتوں دیں بہار آرہا کہ شیطان کی عورت ہے آپ کا من ایک بری عادت کی عور ہے آپ اس کو ازاد نہیں ہو پا رہے ہیں لیکن آج پر وہ آپ کو ازاد کرے گا یہ انوکھی چنگائی ہے وہ چنگائی جو کوئی ڈاکٹر کوئی میڈیسن نہیں دیکھ سکتی کوئی آپریشن کر کے نہیں مل سکتی میرے عزیزو میرے اور آپ کا پرمیشن ہی کر سکتا ہے وہ من کا بدلنے والا پرمیشن ہے حلیلیہ اور یہ ایک وہ بیماری ہوتی ہے من کے ٹوٹنے جو دکتا نہیں ہے وہ لڑکا بڑا اچھا دیکھے گا لڑکی بڑے اچھے دیکھے کہ سب کچھ ہوگا لیکن وہ کا گم اندر لگ گھوٹے گا وہ دم گھوٹے گا کیوں کہ شیطان نے اس کو یہ گھاؤ دیا ہے تیکھیں میرا پرمیشن چلاش کرنے والا ہے آج آپ کے گھاؤ کو بھر رہا ہے خوشی خبر یہ ہے کہ پرمیشن آپ کے آسو کو دیکھا ہے میرے عزیزو آئیے پراغنہ کرتے ہیں دانیواد کرتے ہیں بچن کے دورہ پتا آج کتنے بہنے کتنے بھائی رو رہے رو رہے پتا ان کا گھاؤ نہیں دیکھ پا رہا ہوئی ان کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا وہ یہی کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں سمجھ پاتا لیکن آپ سمجھتے ہو پتا آپ ان کے پریوار ہو آپ ان کے اوہ پتا ان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے چیٹ ہوا ہے ان کو پتا استعمال کیا گیا ان کو دھوکہ دیا گیا آج یہ معاف نہیں مانگ پا رہے آج یہ معاف نہیں کر پا رہے آج ان کے من کو بدل دے پتا ہاں میرے پتا انہوں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے تو آج پتا پر ماباب کو دھوکہ دیا ہے چیٹ کر رہے تو آج یہ معافی مانگ پتا اور ان کا من بدل جائے اور من کے بیماری آئیے گھاؤ سے پتا جو نفرت ہے کروہ ہے یا ڈپریشن ہے یا پیتا پرمیشن خوشی نہیں ہو پاری پتا آج ان کے من بدلے گا پتا اور جس رسطے میں اٹک گئے جس پاپ میں ہی اٹک گئے پتا من کے کارل پتا آج ان کے من کو آپ چنگائی دے رہے ہو یہ شمستی ناظری ان کا من بدل رہے ہو یہ شمستی ناظری ہاں میں پتا توجہن کہتا ہے تیرے گھاؤ کو میں چنگا کروں گا میں تیرے آج کے لیے گھاؤ کو چنگا کروں گا ان کے من پر گھاؤ لگ چکے پتا کوئی لڑکی کی ورود کوئی لڑکی کی ورود ماں وقت کی ورود گھر کی ورود پریوار کی ورود او میری سوامی پتا آج ان کے گھاؤ کو چنگا کر دیں ان کے آسوں کو دیکھ رونے پیٹنے والے لوگ آج آنندیت ہو جائے خوشی میں مند ہو جائے پتا یہ انوکھک چنگائی اور الوکک چنگائی ان کی لائک میں آنے پائے جسے ان کا شری بھی چنگا ہو جائے جسے ان کے آتما بھی چنگی ہو جائے جسے ان کا من بھی چنگا ہو جائے پتا اس فاشنگ پرے میں جتنے رکھ رہے پتا ان کی سائتہ مدد کرنا اور ان کی پتا ان کی جو پڑکشا کے گھڑی ہے ان میں سائتہ کرنا پتا ہر ایک کے جیورے عدود کام کرنا جتنے بھائی بین جتنے لوگ یوٹیوب سے جڑے ہوئے پتا اور اس مدھیم سے یہ پراتہ سن رہے دیکھ رہے ویسواس کر رہے آج ان کے بہتے ہوئے آسوں بہتے ہوئے آسوں بہتے ہوئے آسوں یہ بتا رہے ہیں ان کا من بدل جکا ہے اور پرمیشن آپ جو کہہ رہے ہو یہ وہ مانیں گے آپ جو بولوں یہ وہ کریں گے آپ جو بولوں گے یہ وہ کریں گے ان کا من آپ نے بدل لیا ہے میں آپ کو دھنیواد کرتا ہوں اس پراتہ کوئی شمس کے نام سے بانتے ہیں میرے در جب تک من نہیں بدلتا تو ہم پرک کی آگیاں بھی نہیں مانتے ہم اپنی مرضی کہتے ہیں لیکن جب من بدلتا ہے تب پرمیشن کی آگیاں کو مانتے ہیں حلیلیہ اور جب تک من نہیں بدلتا تو ہم شیطان کی باتیں مانتے ہیں آج آپ کا من بدل آئے پر آپ پرک کی آگیاں مانوں گے God bless you جائے مسئے کی پرکو آشیز لے